اسلام علیکم میں ہوں نبید امد بھٹی آپ کی حدود میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے ہم جب کبھی بھی منزل کی پرواہ کریں گے ہم مسائل سے نجات حاصل کریں گے لیکن جب کبھی بھی ہم نقصان کی طرف دھیان دیں گے ہماری منزل کہاں کھو جائے گی ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوگا سپوس ہم ایک ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں وہاں پہ ہم ایک سیلفی لینا جا رہے ہیں اگر میرا فرنٹ کیم کے فریم کی طرف دھیان ہوگا تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی کہ کون کون مجھے دیکھ رہا ہے لیکن اگر میں یہ پرواہ کروں گا کہ کون کون مجھے دیکھ رہا ہے تو میرا فرنٹ کیم کے فریم کی طرف کبھی بھی دھیان نہیں ہوگا اور نہ ہی میں کبھی اچھی سیلفی لے سکوں گا عمومن یہی ہوتا ہے ہمیں بزنس میں ایک نقصان ہوتا ہے ہم سارا کا سارا فوکس اس نقصان پر کرتے ہیں اسے اپنے سر پر ایسا سوار کرتے ہیں کہ ہمارا پورا کا پورا بزنس تباہ ہو جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہی شیئر کریں گے کہ ہم کیسے حادثات کو پوزٹیو لے سکتے ہیں منفی حادثات کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں میں اپنے فرس ٹیپ میں آپ سے تین پوائنٹ شیئر کروں گا اور ان کو ایک مثال کے تھرو آپ کو ایکسپلین کروں گا ہمارا فرس پوائنٹ ہے حادثے کو حادثہ سمجھا جائے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے حادثے کو حادثے سے بڑھ کرنا سمجھا جائے ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے حادثے کو حادثے سے بھی کم تر سمجھا جائے سپوس رات کا وقت آٹ آف سٹیشن جا رہا ہوں ایک کار ڈرائیو کر رہا ہوں اچانک سے ایک تاریخ جگہ آتی ہے سمچان سڑک پہ میری کار رک جاتی ہے اب کیا حادثہ کیا ہوا میرے ساتھ میری کار رک گئی اب میں کیا سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں کوئی اور کار آئے گی میری مدد کرے گی قریبی میکانک کے پاس جائیں گے میری کار ٹھیک ہو جائے گی یہ کیا سمجھا میں نے حادثے کو حادثہ سمجھا اب سیکنڈ پوائنٹ دیکھا جائے حادثے کو حادثے سے بڑھ کرنا سمجھا جائے میں سیم اسی طرح کارڈائیو کر رہا ہوں ایک روڈ پہ جا رہا ہوں سمچان روڈ ہے اچانک سے میری کار خراب ہو جاتی ہے اب میں حادثے کو حادثے سے بڑھ کر کیسے سمجھوں گا میں اچانک سے سوچنا شروع کر دوں روحیں اتریں گی جین نائیں گے کوئی ڈاکوں کا کافلہ مجھ پہ حملہ کر دے گا کوئی جنگلی درندہ آکے مجھ پہ حملہ کر دے گا یہ میں کیا کر رہا ہوں میں حادثے کو حادثے سے بڑھ کر سمجھ رہا ہوں اس سے کیا ہوگا میرا سارا کا سارا فوکس میرے ڈر پہ ہو جائے گا میں یہ بھول جاؤں گا کہ میں نے کار کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اگر ہم تھرڈ پوائنٹ کی طرف دیکھیں ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے حادثے کو حادثے سے کم تر سمجھا جائے تھرڈ پوائنٹ میں سیم اسی طرح میں جا رہا ہوں میری کار روگ گئی ہے بجائے اس کے کہ میں فوائنٹ کی طرح کسی کی مدد کا انتظار کروں یا سیکنڈ پوائنٹ کی طرح ہم لوگ کا انتظار کروں اگر میں یہ سوچوں کہ مائٹ بھی کوئی فیوز کا پرابلم ہو سکتا ہے کسی کنیکٹر میں پرابلم ہو سکتا ہے کیونکہ میری کار تو بلکل ٹھیک چل رہی تھی اور میں اس کو بونٹ اوپن کرتا ہوں کنیکٹر چیک کرتا ہوں فیوز چیک کرتا ہوں میری کار سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہم نے سبق ملا کہ اگر جب بھی ہم پوزٹیو چیز سوچیں گے تو ہمیں پوزٹیو ملے گا اگر نیکٹیو سوچیں گے تو ہمیں نیکٹیو ملے گا ہمیں ہمیشہ اپنی منزل کی طرف دھیان دینا چاہیے ہمیں کبھی بھی مسائل کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے ہمارے سیکنڈ سٹیپ کے دو پوائنٹ ہیں پہلا پوائنٹ کسی بھی منفی حادثے سے کم از کم کم از کم ہم تین پوزٹیو میسیجز لازمی گیٹ کیجئے ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے ری ایکشن جب کسی منفی حادثے سے ہم ڈھونڈیں گے کہ اس میں پلس پوائنٹ کیا ہے اس میں میرے لیے میسیج کیا ہے جب وہ میسیج ہماری سمجھ میں آئے گا تو ہم اس پر ری ایکشن کریں گے جب ہم ری ایکشن کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کیسے اس کے منفی حادثے کے حسرات سے ہم نکل سکتے ہیں ہم منفی حادثے کو ایک سائٹ پر کر کے اپنے گول کی طرف رمہ دمہ ہو سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو آپ نے لازمی ریٹرن ڈاؤن کرنا ہے آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ کیسے ہم منفی حادثات کو فیس کر سکتے ہیں کیسے ہم حادثے کو حادثے سے بڑھ کر نہیں سمجھ سکتے ان ساری چیزوں کا آپ جو ایک پیپر پر لکھیں اسے روٹین کی پریکٹس میں لائیں میں لکھنے کا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انسان کا دماغ ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے سم ٹائم کیا ہوا میں کسی کہتا ہوں ایک سیوز میں بات سنیے گا وہ کہتا ہے جس ایک سیکنڈ ایک منٹ بعد یا ایک سیکنڈ بعد جب وہ اپنے کام سے فری ہو کے آکر مجھے بولتا ہے جی بولیے تو میں اپنی بات بھی بھول چکا ہوتا ہوں کہ میں نے اس بندے سے کیا بات کرنی تھی انسان کا دماغ ایک جگہ پر نہیں رہتا ڈیفرنٹ جگہ پر وہ سوچتا تھا کبھی اس بارے میں کبھی اس بارے میں کبھی اس بارے میں لہٰذا لکھنے کی پریکٹس لازمی کیجئے جس لیکچر کو بھی سنیے اسے ڈائری میں نوٹ کیجئے اسے پریکٹس میں لائیے جب بار 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 آپ اسے دیکھیں گے وہ آپ کے اندر سما جائے گا تو آپ کو پرابلنز کو فیس کرنے کا طریقہ پڑا چلے گا ہوفولی اس ویڈیو سے گائی لائن لے کے آپ حادثات کو فیس کرنا سکھیں گے کیسے منفی حادثات کے اثرات سے نکلا جا سکتا ہے آپ بلاس بھی سمجھیں گے جزاک اللہ